بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین عمران خان کو نو مقدمات میں زمانت کی درخواست جو بحال ہوئی جو پٹیشن سے منظور ہوئی اس کا کیا مطلب ہے کیا ریلیف ملک ہے اس کے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب ایک کیس سائفر کا صرف رہ گیا ہے لیکن جو معاملات اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے اس کے علاوہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں نون لی کے جلسے ہو رہے ہیں این پی کے جلسے ہو رہے ہیں تحریک انصاف کیوں خاموش ہے تو اب تحریک انصاف کا منصوبہ بھی سامنے آ گیا پہلا قطرہ علی امین گنڈا پور بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں معاملہ کیا ہے اور اتجاج کرنے کا ایک تیسرا نیا راستہ یہ باتیں عمران خان کو جو رہا کروانے والی خواہش رکھنے والے لوگوں کی شاید سمجھ میں آ جائیں تفصیل میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ جو عمر عیوب صاحب کے ساتھ میرا انٹریو انشاء اللہ ہوگا اس میں بھی سوالات یہ ہوں گے عارف علوی صاحب کے کچھ اہم ملاقاتیں جو پاکستانی میڈیا دعویٰ کر رہے ہیں طاقتور لوگوں سے عمران خان کو زبردستی باہر بھیجنے پر اور اس کے علاوہ شیخ رشید کا اغواہ اس میں عدالت اپنی وارننگ جاری کی لیکن عثمان ڈار صداکت عباسی فرخ حبیب ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں جال رہا اور آل شریف کس طرح بیوروکریسی کو الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ میں طاقتور لوگوں کو منیج کرتے ہیں اس کا میں کوئی اتا ہوں سنم جوید راحت بیکری ماف کیجئے گا سکریٹ آور میں جو اس کے حصے میں شناکت ہوگی ان صدادہ دہشت گئیدی کے جائد عرشت پرویز نے ان کا جو جثمانی ریمانڈ اور مسترد کیا جب سنا ڈیڑھ سو دنوں سے ریمانڈ میں تو جوڈیشنل ریمانڈ بتا دے دیا سعودی عرب میں اسرائیل اور افغانستان کو اکٹھا کیا ساتھ شام کو بھی بلا لیا اب یہ معاملہ تسلیم کرنے سے انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ آرڈر کے ایک بڑا اہم معاملہ بہت ہی اہم معاملہ بلکہ اس کی تفضیل آپ کے ساتھ میں باتا ہوں یہ نو بئی کا جو واقعہ یہ اصل میں کہاں سے لیا گئی اس کی پلاننگ منصوبہ بندی یہ سارا جو ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ میں باتا ہوں اس کے ساتھ پاکستان پر اللہ رحم کرے شدید زلزلہ آنے کی پیشنگوئی اور کرنے والا وہی جس نے شام کا ترکی کا آپ کو پہلے بتایا یہ ہالنڈ کا ریسرچر فرینک ہاگر بیٹس اس نے کہا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں شدید زلزلہ بلوچستان کی طرف سے آنے والا اور یہ ترکی اردن شام لبنان کی بھی پیشنگوئی درست ثابت ہو چکی اس کی پہلے اس نے تین دن پہلے بات یہ کوئی نجومی ہے جوتش ہی نہیں ہے یہ مختلف سیاروں کی نقل و حرکت سے سولر سسٹم جیسے کہتے ہیں زمین کے اثرات اس پر کیا ہوں گے اس کی مطلب فریکوینسی سے کتنی شدت سے زمین آپ کو پتا ہے پلیٹس پر ٹکی ہوئی ہے تو جو زمین کی پلیٹس ہیں ان کے ہلنے سے کتنا فرق پڑتا ہے یہ بلوچستان سے یہ معامل ہے میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں باقی آپ کو بتا ہے ہم مسلمان ہیں اللہ پر ایمان ہے ہمارا اللہ کرے اس کی پیشنگوئی غلط ثابت ہو اور اللہ اپنا رحم و کرم کرے اب آگے باقی خبروں کی طرف میں چلوں ورلڈ آرٹر کا کھیل سب سے پہلے آپ کو بتاؤں دیکھیں تمام طاقتوں کو ذمہ داریاں دی جا چکی ہیں پاکستان چین کے ساتھ یہ جو اتحاد تھا یہ تو برداشت نہیں ہو سکتا اس دنیا سے سعودی عرب اسرائیل شام اور افغانستان سیاحت کے نام پر بڑی ملاقات سعودی عرب میں یہ معاملہ اب اگلی لیول پر چلا گیا ہے آپ کو پتا ہے وہاں جو اسرائیل کی سیاحت کا وزیر تھا اس کی تصویر بھی ریاض میں جھنڈے کے ساتھ نظر آئی اسرائیل نے جن چھ سات ممالک کا ذکر ہے وہ نام بھی سامنے آگے ان میں افغانستان بھی شامل ہے شام بھی شامل ہے فلسطین بھی شامل ہے مراکو اور یہ سار اب افغانستان کو تسلیم کرنے کی شرط پر امت مسلمہ کے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تیار ہے پاکستان ظاہر ہے آپ کو پتا ہے بہت بڑی گہم ہے یہ اس میں دنیا کی وہ طاقت کا کھیل ہے شرائط ساری پوری ہوں گی ایک ملک الوطر ہے جس کا نام ہوگا ایران وہ اسرائیل کو تسلیم نہ بھی کرے اس کو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے فنڈز کے نام پر یہ وردات ہوگی امریکہ ہے کہ نیا اتحاد اس خطے میں سائیڈوے لے کے آئے گا چین اور روس کا مقابلہ بھی کرنے کے لیے لیکن چین اور روس بڑی اتیاد سے افغانستان سے کے ساتھ معاملات کو اس لیول تک لے جا چکے ہیں پہلے ہی کہ افغانستان اب ان کے کیمپ سے نکل نہیں سکتا معاشی دو بڑی طاقتیں ہیں یاد رکھے آنے والے تھے چین اور روس یہ دنیا کی جو تقسیم ہوگی یہ دو ممالک بہت بڑا کردار اب کوئی نیوٹرل نہیں رہا سکتا اس میں پھر بات کریں گے لیکن فیلال عدالت میں جو فیصلہ ہوا جج آمیر فاروق کی عدالت میں بینچین بارہ کے قریب مقدمات تھے عمران خان کے نو بڑے تھے زمانت قبل از وقت گرفتاری کی اس میں فیصلہ جو دیا زمانتیں پٹیشن تھی وہ منظور اس نے ریجیک کر دی وہ ساری کال ادم کر دی عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے اگر سائفر کا معاملہ گزر گیا تھا اب یہ بڑا معاملہ تھا کہ خارجہ امور کے سب سے سینئر سابق سفیر جو ہندوستان روس امریکہ میں چین میں مطلب تقریبا پوری دنیا ہی کے اہل ہیں اشرب جانگیر قاضی سے بڑے منجے ہوئے ان سے پوچھا کہ یہ سوال سائفر کے مطلب ان کی رائے ایک درجہ اوپر تھی انہوں نے کہ یہ باقاعدہ دھمکی تھی مران خان کا موقف درست تھا یہ ہائی کورٹ انہیں بلالے ایک دفعہ پوچھ لیں ان سے بھی سارا معاملہ سائفر ایک سازش تھی یہ تو چلے امریکہ امریکہ طاقتوار ہے مان لیتے انکل سام وہ ہندوستان مداخلت کر رہے برائے راست روکنے والے ہی کوئی دنیا بھر میں دیکھے جسروں کا مخلصتان الیدگی کا مطالبہ کرنے والے سکھ رینماوں کو ڈھونڈھون کے راستے سے اٹھا رہے ہیں وہاں تک تو ٹھیک تھا اب انہوں نے کشمیر پہ بھی شروع کر دی جتنے اساسے پاکستان میں موجود ہیں وہ ہندوستان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاکستان میں اب وہ کچھ نام سامنے ہیں میں تو حیران ہو گیا دیکھ کہ اتنی مددی طاقت ان کی اتنی بڑھگی جب چاہیں جہاں چاہیں حافظ سعید کے بیٹھے کونہ نے جو اس کی معلوم دار کرتا تھا حافظ سعید کا بیٹا کشمیر میں کراچی میں لاہور میں مطلب کراچی میں دو بند ہیں ان کا ہاتھ کتنا کھل چکا ہے مطلب روکنے والا رہی نہ کیونکہ روکنے والے سارے لگے کس چیز پر ہیں کاغذ کے ٹکڑے کے گم ہو جانے پر جھوٹے کیس بنانے پر بنانے والے آپ کو شعباد شریف خود اپنے ہاتھ سے دیکھ چکا ہے رانا سنواللہ مان چکا ہے سوال تو یہ ہونا چاہیے جن لوگوں سے اے پی ایس کا سب سے بڑا مجرم احسان اللہ احسان نہیں سنبھالا گیا وہ وزیراعظم کو ایک کاغذ سنبھالنے کی امید کرتے رہے جو وزیراعظم اس کا ذمہ دار ہی نہیں جس کاغذ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ عمران خان نے ہماری غداری کو بنقاب کرنے کی جورت کیسے کی بس اتنا معاملہ اللہ انہیں اکل کے ناکھوں نہیں پاکستان کا دفاع کریں نگران وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے یہ بات درست ہے کہ سمگلنگ سیکیورٹی ایجنسیز کی ناک کے نیچے سے ہوتی ہے اب ناک کے نیچے سے ہوتی ہے تو بینک اکاؤنٹ چیک کر لیں تو تمام بڑے افسران ان کے بارونے ملک بچے پڑتے ہیں کیسے ان کے پاپا جان پیزا فرنچازز اور اس سارے مال بنیں بس وہ چیک کر لیں سارا معاملہ ٹھیک کھل کے آ جائے گا پھر ان احساسوں کو بچانے کی کوشش بھی یہ کرتے رہے ہیں دیکھیں نو مہین میں یہ ہوا یہ ہوا امریکہ سے پورے کا پورا پلین بن کے کس طرح ہے ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن میں جو دھاندی ہوتی آپ کو یاد ہوگا اس میں پھر اس کے حامی جب کیپٹل ہیل میں گھس گئے پوری دنیا میں شور مچاری جمہوریت کے نام پر امریکہ میں بہت بڑا مسئلہ اب یہاں پہ بھی پھر امران خان کی گرفتاری یہ آئیڈیا نے ملا آپ کو پتہ دو مئی کو امران خان کے نونلی کے ساتھ مذاکرات تسلیم نہیں کیے اور اس میں فواد چودری کا بڑا امریک کردار تھا یہ سارا کس طرح دیکھیں انہوں نے پلین بنایا ہوا تھا اب سارا کھل کے سامنے اس کی ملاقاتیں دیکھ لیں امریکیوں کے ساتھ پھر نو میں ہی جو پہلے سے تیار تھا اس پہ امرو ادرامد ہوئے امران خان کی گرفتاری گہر قانونی پھر ایک ایک سٹیپ جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ پر وہاں فرد جرم لگی جو ججز لگائے کہ ایف بی آئی کے جو عددار جس نے ڈانلڈ ٹرمپ کا حمایتی تھا دو دن بعد بادا ماف گوا بنا بلکل اسی طرح آزم خان اور قانونی زبان میں جو کو اس کے شریک جرم جیسے کہتے ہیں ان لوگوں کو کٹھا کیا گیا تحریکیں صاف کے پھر اس طرح تمام پھر صحافیوں پر سوشل میڈیا پر سیاستدانوں پر ظلم و جبر کے ایک دور چلا ابھی دیکھیں سنو ٹی وی ایک خبر دے رہا ہے کہ عمران خان کو بیرون مک لے جانے کی پلاننگ میں صدر عارف علی بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں بڑے اہم ملاقاتیں عمران خان کو ہر صورت میں کہتے ہیں جی پاکستان سے نکالنا بس یہی آپشن اور کوئی آپشن کے بعد راہ نہیں بے ہوش کر کے فلائٹ میں ڈال کے لندن چھوڑ رہے ہیں اب یہ کچھ کر سکتے ہیں وہ اب دیکھیں عمران خان کی سالگیرہ آ رہی ہے پانچ اکتوبر کو پہلے چودہ اگستی پاکستان کی سالگیرہ خان جیل میں اب عوام کو تھوڑی سی غیرت کرنی چاہیے حمد کرنی چاہیے علیمہ خان عظمہ خان عمران خان کی بہنیں تو کہہ رہی ہیں خان نے جو کرنا تک کر لیا اب عوام کی باری ہے لوگ پوچھتے ہیں اتجاج پر امن قانون کے دائرے میں کس طرح کیا جائے دیکھیں اتجاج جو ہوتا ہے وہ پبلک کو متحرک کرنے کے لیے موبیلائز کرنے کے لیے تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ وہ گرفتار اگر ہو جائیں گے تو ان کے بعد آخری حال یہ موجود ہے ابھی علی امین گنڈاپور نے جو قانونی طریقے سے وکیل مشیل خان کے ترول اس خاتون کے شاور ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے کہ کیوں ہمیں ڈیپٹی کمیشنر ریلیوں اور جلسوں کی اجازت منصوب کر سکتا ہے یہ ملک کے باپ کا ہے یہ کوئی انگریز ہے ہم کوئی غلام ہے مطلب پرامن اتجاج بھی نہیں کر سکتے اپنے ملک میں تحریک انصاف کو چاہیے یہ ایک بار پلننگ کر کے پانچ اکتوبر کو خان کی سالگرہ پر تمام سڑکیں موٹر ویز ہر چیز جائم کر دیں تمام شہروں میں پرامن اعتبار سے سڑکیں بلوک دیکھیں کس طرح دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں گاڑیاں وہیں چھوڑ کے چلے جائیں کوئی بدامنی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں پرامن انداز میں ملاک کو نقصان یہ گاڑیاں توڑتے ہیں آپ کی پولیس والے گلو بٹ آپ بسیں گاڑیاں ٹرک جہاں ہیں سڑکوں پر چھوڑ کے چلے جائیں جرمنی میں لوگوں نے پیٹرول پر اتجاج بھی ایسی کیا بلوک کر دیا سب کچھ وہ سارا ملک جیم ہو جاتا ہے جب آپ سڑکیں مین بند کر دیتے ہیں بڑی بڑی تو پٹرول کام وہاں جرمنی کی حکومت مجبور ہوگی اسی طرح ایک دن آپ طاقت کا یہ دکھائیں پوری طاقت اپنی عوام کے اٹھنے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھیں دیکھیں جب یہ عوام اٹھتے کی کرتے ہیں کوئی نے کوئی دعو پیجی اپنا کوئی پتہ پھینک دیتے ہیں تاکہ تو جو آپ کے در چلے آپ عمران خان سے ہٹ جائیں آپ سوشل میڈیا پر میڈیا پر یہ سارے مومنٹم ٹوٹ جاتا آپ کو جو بلٹ ہوا ہوتا ہے کتنا پریشر آپ کو یاد ہو کہ پرویزل آئی جب گرفتار ہوا رہا ہوا گرفتار ہوا پھر 127 لوگ انہوں نے چھوڑے اب عمران ریاض کا معاملہ خیر بہت بڑا معاملہ تھا ہمیں لگتا تھا ہواوں کے رخ بدل نہیں یہ چھوڑے ہیں کچھ لوگوں کو کر رہے ہیں عوام پریشر ریلیز ہو جاتے ہیں عوام جو عمران خان کے در پریشر دوبارہ بڑھاتے ہیں اب دیکھیں آپ شیخشید کو چھوڑ دیں گے عثمان ڈار کو چھوڑ دیں گے خواتین کو چھوڑ دیں گے کچھ ایسا کریں گے لوگ ایک دفعہ پھر وہ پریشر ڈیفیوز ہو جائے عدالتوں میں جیسے بھی فیصلہ جا جامر فاروق نے اچانک دے دیا زمانتوں میں لوگ خوش ہوئے ریلیف ملے ہاتھ رکھ 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 ٹھیک ہے وکڑا کا کام ہے وہ اپنی لڑائی کرتے رہے لیکن لیمہ خان اور عظمہ خان صاف کہہ رہی ہیں عمران خان کی بہنے کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملنا توشہ خانہ کیس میں آپ کے سامنے وہ جج دلاور کا فیصلہ غلط ہوا صاف زمانت کی سماعت کا فیصلہ ابھی تو اس پہ نہیں ہو سکا یہ دونمبری ورداتیں ہیں ابھی جسٹس صداقت علی خان وہ اسلام ورداتیں کہہ رہے کہ ایک ہفتے میں شیخشید کو برامت کر اور ورنہ چار ایس 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 پی اور ڈی ایس پی کو مقدمہ دار جو یہ ساری گولیاں ہیں آپ کو یہ بیان ہے جی ججز نہیں ہے یہ سب ڈرامے ٹوپی ڈرامے سب جانتے ہیں کہ نو مہی کے بعد جو تحریک انصاف کے خلاف سازش تھی پارٹی کو دو ایس سو منہ نے توڑنی کوشش کی دو مزید پارٹی ہیں ایک منجاب میں ایک اے پی میں ادھر خٹک کھڑے کر دی ادھر جنگیر ترین ایک طرف وہ فواد چودری حسد عمر کو ساری جنگیر لوگ ہیرو بناتے ہیں جو بھاگے ایسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ادھر یہ عمر چیما جیس سارے لوگ اصل میں لاہور سمیت پنجاب پورا نکل چکے ان کے نون لی کے ہاتھ سے ان کا کوئی کنٹرول نہیں رہا اور دوسری طرف بنیر میں دیکھے تحریک انصاف ہے عدداران کے حلو برداری کی تقریم میں ویڈیو دیکھ رہا تھا حلف اٹھانے والے لوگ اتنے زیادہ اتنے نون لی کے پورے جلسے میں لوگ نہیں کٹھے ہو سکتے صرف حلف اٹھانے والے نوجوان اسی لئے نواز شیف لاہور میں خواجہ سعاد رفیق انصاب لوگوں میں صحیح شدید تپے ہوئے کہ تم لوگ گولمنڈی شہدرہ ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اب جلسے نہیں کر سکتے کدھر ہیں وہ ورکر نکال انہوں نے زبردستی نکال کے لاؤ تو پہلی دفعہ نہیں ہے اجازت نہیں ہے خیر ان کی پھر کال کٹ کی میاں صاحب کی پھر رابطہ منکتہ ہو گیا آل شریف بیوروکریسی پہ اور تمام بڑے تھے دیکھیں انہوں نے کنٹرول کیا بشیر ممن یہ ڈی جی ایف آئی اے تھا یہ الیکشن کمیشنر سردار سکندر سلطان سکندر راجہ ان کی تصاویر دیکھیں میاں صاحب کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں بشیر ممن نونلی کا سینیٹر بننے والا اور یہ وہی تھا جس نے عمران خان کو شہباشی کے گرفتاری کے اکمات مانے سے پھر انٹرویو دیا جی خان نے کیا پھر وہ جاجی دیکھے ہیں حدیبیا کا ہائی کورٹ والا اسے گلگت بلتستان میں لگایا اسی طرح بیوروکریسی کی پوری ایک لسٹ ہے میں کس دن وی لاؤگ میں آپ کو بتاؤں گا جن جن لوگوں کو نواشی نے چھوٹے لیول پر لگایا وہ سب بڑے لیول عوضوں پر پہنچ کے کس طرح ان کا پروٹیکشن کرتے ہیں صحفت میں دیکھ لیں اپسار علام اطالع قاسمی ارفان صدیقی فہد حسن فہد سن یو بھی سارے لوگ ایک لسٹین کی بھی پوری اعتصاب سے بچنے کے لیے وہ تحقیقاتی سفسران بچاتے ہیں یہاں میڈیا والا ان کا بیانیاں بناتے ہیں یہ آگے جنیت صدر کا بھی خیال رکھیں گے میڈیا کو جسے ریاست کا ستون سمجھا جاتا ہے دیکھیں فوج عدلیہ پارلیمنٹ میڈیا تینوں کا حال تو آپ کو پتا ہے یہ رینکنگ بھی پتا ہے میڈیا میں آپ کیا وردات ہیں یہاں میڈیا فل ریل اسٹیٹ کی قبض ہے فل یہاں پہ انہوں نے پراپٹی ڈیلنگ کا کاروبار روج پہ دیکھیں ایک ہی کاروبار ہے پراپٹی ڈیلنگ محلو ریل اسٹیٹ میں آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے سیٹھ ہیں انہوں نے میڈیا کے سارے خرید لی ہیں چینلز ان کا نیکسس جلوے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں مثلا ایک چینل آپ اٹھا کے دیکھیں اس کو ایکسپریس کو دیکھیں وہ بیریہ ٹاؤن ملک ریاض یہ سنو جو ہے بلو ورڈ بی این این وہ کھوکرز لاہور نیوز وان وہ القبیر گروپ والوں کا وہ ٹیل نیوز و ایر سیال والوں کا ہے سما یہ علیم خان کا ہے آپ کو پتا ہے کیپیٹل ٹی وی جو ہے وہ ریمان گارڈن والوں کا ایک اور ہے وہ اور ٹی وی بلکہ فیصل ٹاؤن والوں کا اب دیکھیں عدلیہ اور اس کے وقلہ کا بھی حال آپ دیکھ لیں شاہ خاور ممنوع فنڈنگ میں یہاں پہ وہ لڑنا تھا کیس عمران خان کا آپ کو پتا ہے یہاں پہ وہ فل عمران خان کی زمانت نہیں انہیں دے جا اگر میڈیا آپ نے اصلی دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں عمران ریاض کو بٹھا کے میڈیا پہ ایک دن یوٹیوب پہ آئے گا وہ انشاءاللہ جزن ایک لفظ نہ بولے خاموش ویڈیو خاموش ایک لفظ نہ عمران ریاض بولے اشاروں سے بات کرتا رہے سارے تمام چینلز کی ریٹنگ رینکنگ ایک جگہ اس کی اکیلے اتنی ہوگی کیوں اس کے سوال ان کے جوا وہ اس لیے کہ وہ حق سچ کی بات کرتا کھڑا رہا ڈٹ گئی اسی لیے لوگ ساتھ ہیں یہ ججز کرپٹ ہیں ان کی سارے تو وقلہ بھی کرپٹ نہیں ہے مطلب میں سارے وقلہ کی بات نہیں کہا رہا وہ تھوڑے سے بلکہ وقلہ کرپٹ ہے زیادہ نہیں ابھی دیکھیں ایف آئی اے سائبر میں میں بتا رہا تھا آپ کو خاور شاہ شاہ خاور کی ایک طرف وہ خان کی وہاں پہ زمانت لڑتا رہا کیس ممنوع فنڈنگ میں اور ادھر کہہ رہا زمانت نہیں ہونے دن ٹھیک ہے آپ کو جب پتہ گرنٹیڈ موجھ رہے میں آل شریف زرداری آپ ان کی کیسے وقالت کریں اسی طرح آپ کو پتہ خان بے گناہ ہے ان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیس کو پڑھ کے سارا ان سب کو پتہ ورداد انہیں پتہ خان بے گناہ ہے پھر بھی لیکن یہ کیس لڑتے ہیں یہ تو وہی باپ آپ کو بندہ آکے قاتل کہہ رہا ہے میں نے قتل کی آپ پھر بھی اس سے صفائی کموں کا کون سی صفائی کو وہ اعتراف کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اسی طرح کوئی بے گناہ آدمی ہے آپ کیسے اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں بارال ان کی اپنا دین امان ہے پروفیشن کہتے ہیں ان کا پروفیشنل جو بھی ہے انشاءاللہ اگلے وی لاغ تک میری کوشش ہے عمر یوب صاحب جو ہے رات جو میرے ساتھ آجیں وی لاغ پر اگر آج انشاءاللہ ہو گیا تو ٹھیک نہیں تو کل پھر آپ کے ساتھ تفصیلات رکھوں گا اپنا خیال رکھیں اجاز دیں اللہ حافظ